تو کسی جنوں سے میری ماجنہ آپ دولاری کے نام سے جانتے ہیں انہیں بھوک نہیں لگ رہی تھی کچھ بھی نہیں کھا رہی تھی اور سوتی رہتی تھی تو ہم نے ڈاکٹر کی صلاح پر ان کا بلڈ ڈیسٹ کروایا جس میں سب کچھ ٹھیک نکلا پھر ڈاکٹر صاحب کہا کہ آپ ان کو پلیسکین سینٹر لیے اور وہاں پر ان کا سکین کریے تو ہم نے سکین کروایا جس میں ان کا کوویڈ پوزیٹیو مائل نہیں نکلا تو ظاہر تھی بات تھی کہ میں اور میرا بھائی ان کے ساتھ تھے تو پھر میں نے بھی اپنا اور راجو نے بھی میرا بھائی نے بھی اپنا سکین کروایا اور جس میں راجو مائل نہیں پوزیٹیو نکلے اور میں نیگٹیو تھا پھر ہم نے ان کی فیملی کو بھی کھولا میری بھابی ری ماں میری پتی جی رندہ اور میرا جو بھتیجہ ہے ان کا بھی سٹس کین کروایا جس میں میری بھابی اور میری بھتیجی پوزیٹیو نکلے مائللی اور میرے جو بھتیجہ ہے پرانت وہ نیگیٹیو نکلے اس کے بعد میں میں نے میرےے گیزی اور میرے گی زنیفیر کو پہلاد میں نے بی ایم سی کو انفیر کر دیا ہے اور بی ام سی ہز بین افیشنٹلی وہ میرے بھائی کے گھر گئے ہیں ان کو بھی سینٹائز کریں گے اور میرا فعل تھا کہ میں آپ سب لوگو انفارم کروں کہ آپ کے گھر میں آپ کے کسی صدق سے کو خاص کر آپ کے ماتا پتا کو اگر بھوک نہیں لگ رہی ہے تو ایک بار ان کا ٹیسٹ کرا لیجئے بکرز ہم بہت دیر تک سوچتے رہے کہ بھوک کیوں نہیں لگ رہی ہے اور ڈاکٹرز آر ڈوئنگ امیزنگ ورک ڈاکٹرز کے ساپ میرا انٹریکشن ہوا اور امیزنگ میڈیکل ستاف is doing such امیزنگ work ان کی جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے میں آپ سب لوگوں کو یہ انفارم کرنے کے لئے میں نے ویڈیو بنایا آپ کی دعائیں آپ کا عشبات جلد ہی میرے پریوار کو ٹھیک کرے گا اور میری دعائیں اور میرا پیار سب لوگوں کے ساتھ ہے جو اس بیماری سے گرست ہیں نمشکل